اسلام علیکم اب یہ میچ دیکھا تھا وہ دیکھا تھا بہرحال بہت ہی مزہ آیا کومنٹری اتنی مزے کی ہو رہی تھی وکار یونس نے بھی بہت بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کے کومنٹری کر رہے تھے مطلب یار واقعی میں بہت دنوں کے بعد مزہ آیا تی ٹوینٹی میچ دیکھنے کا اور میں تو انٹیسپیٹ کرنے لگا تھا کہ یار سپر آور مجھ گیا میچ لیکن یار انفورچنٹلی بچارے اماد ہماری جو انجلی ہیں یار ویری سوری یار اماد ویل فورٹ بٹ کانٹ میک اٹ پش پشاور کے ساتھ بھی سیم ہوا یہ پکچر ایکچول میں پشاور والے میچ کی میں نے لی تھی لیکن وہ آج کی ڈیٹ میں بھی ریلیونس بن گئی ملب کیا کہہ سکتے یار کرکٹ ہے کرکٹ کا یہی کہتے ہیں it's a very funny game last ball جب تک نہیں ڈیلیور ہو جائے نا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ہاں کچھ مچز بالکل one sided ہو جاتے ہیں جو کہ obvious نظر آ جاتا ہے mid match میں یا second innings کی mid میں کہ بھئی وہ ختم ہو گئے لیکن بھئی یہ میچ واقعی میں last ball تک نہیں پتا چلا تھا کہ کون جیت رہا ہے اتنا سی سو میچ تھا اتنا ادھر 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 بہت مزہ آیا میچ میں even پوری family ہم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے بچوں کو بھی اتنا مد آیا اتنا enjoy کیا انہوں نے میچ تو واقعی میں یار جس کو کہتے ہیں نا پیسہ وصول ہو گیا میچ پہ بات کرتے ہیں میچ میں کیا بات کرے یار کتنی ساری باتیں کرنے کو لیکن 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 جو پورے پاکستان نے آج دیکھا ہوگا اور ہمارے جو بہت بری لگے جس میں میں بھی included ہوں یار ہم لوگنا ہمیشہ اپنا سوچتے ہیں یار ایک بندہ تمہارے سامنے میں ہیدھر علی کی specific بات کر رہا ہوں تمہارے سامنے 73 74 رنس پہ کھیل لیا ہے وہ اس نے پورے میچ کا پاسہ پلٹ کے رکھا ہے ملتاند والوں کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کرے کیا اس کو روکے کیسے تم نے اس کی سنگل کی call پہ جو ہے اس کو ویٹ کروا دیا یار مطلب اور اس کے بعد خود کیا کیا انہوں نے 12 رن 17 بالوں پہ واہ بھئی واہ یار کمال ہے بھ ویٹ سیکریفائز کر دو یار یہی تو ہمارے ساتھ problem اور یہ صرف یہ آج کی میچ کی بات نہیں کر رہا ہوں multiple times میں نے دیکھا ہے جب بھی ہمارے رنر آپس میں رننگ کر رہے ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ بہار foreign players کے ساتھ یا overseas players کے ساتھ بیٹنگ یا وہ رننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے especially specifically میں نام لے رہا ہوں وہ ہے نا امام الحق یار وہ اتنا اتنا selfish رنر ہے اتنا selfish رنر ہے کہ اس نے میرے خیال سے last time test match میں انگلینڈ کے خلاف جو تھا بھائی یہ نیچر ہے ہماری literally بتا رہا ہوں اور وہ ساری چیزیں reflect ہوتی ہیں آپ بھلے کسی بھی profession میں ہو آپ سب سے ہم ہم بینگا پاکستانی جس میں میں بھی included ہوں بہت سارے لوگ جو یہ سنیں گے یا دیکھیں گے نا ہو سکتا ہے گالیاں بھی دیں لیکن بھائی یہ ہماری نیچر ہے اپنا دیکھ لو یار پہلے اور جو آج کل current situation ہمارے اوپر ہے نا اس سے تو ہم یہی سوچتے بھائی اپنا اپنا دیکھ باگی خلی بلی تو یار مطلب جیمز ونز جیسا جیس نیس کر دیا تھا ملتان کے پیس اٹیک کو سپینرز کو ستیہ ناس کر دیا تھا آپ اس کے لیے رنج ہو اس کو ویٹ کر آ رہے ہو اب بھائی اپنی وکٹ سیکریفائز کر دو یہ میچ یہاں تک جانہی نہیں چاہیے تھا اتنا امپیکٹ ہو گیا تھا اگر نیکس پانچ آور جیمز ونز کھیل جاتا دو سو ساٹھ رن کے سٹرائک ریٹ پہ اس نے پچاس کریں اپنے اور اگر وہ continue کر جاتا تو بھائی پندرہ سولہ چلو اٹھارہ انیس وبر میں بڑے ایزیلی میچ ختم ہو جات اگر وہ continue کر جاتا ساری situation آ جاتی اگر مگر پر لیکن بھائی heads off to ہیدر علی جنہوں نے اس کو single run کے لیے ویٹ کرا دیا اگین وہی بات یار ایک run کے لیے out نہیں ہو اور ایک run چھوڑو نہیں اور آج پھر وہی ہوا یہ جیمز ونز کی غلطی نہیں ہے ہیدر علی کی اگر آپ ریپلے دیکھو گے نا تو اس نے نکلا ہے وہ وہ first call پہ ہیدر علی نکلا ہے اور اس کے بعد اس نے دیکھا لو بھائی یہ تو میرے رکشہ ہو جائیں گے رکشہ میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ میں پہنچی نہیں سکت تو اس نے اس کو ویٹ کرا دیا خیر بھائی میرے خیال سے یہ تھا most impactful turning point یا impactful moment impactful situation of the match یہ تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا رزوان کے سو اس کے کیا کہتے ہیں جو ہمارا left hand open آ رہا شان مسود کے پچاس کچھ بھی نہیں یہ جو ہاں مات کی بینٹنگ نے میچ واپس لے کر آیا وہ اس کے اور بین کٹنگ کے ایک دو چھکے جو اس نے بین کٹنگ نے آ کے مارے ہیں اور اس نے جس طرح میچ سیدھا کیا یہ واپس لے کر آیا میچ کو exciting بنانے میں لیکن جو میچ ختم ہوا تھا نا کیونکہ مجھے ایک intuition آ گئی تھی جب وہ run out میں نے کہا ہے یہ کراچی کے لگ گئے آج اور واقعی لگ گئے دیکھ لو نا پھر وہی situation ہوئی وہ کہتے ہیں نا کہ so close but finish line par نہیں کر سکے so close and yet so far والی situation آ گئی تھی تو بھائی کراچی کی قسمت اصل میں بہت خراب چل رہی ہے ایسے میچیں یہ پشاور والا میچ اور یہ والا میچ یہ جو دو میچ ہا رہے ہیں نا اگر سوچو یہ دو میچ جیتے ہوئے ہوتے تو ابھی ان کی standing کہاں ہوتی on the flip side of the coin اگر آپ دیکھو نا رزوان کو یا ملتان سلطان تو ملتان سلطان کی یار قسمت یا رزوان کی قسمت جو ہے نا وہ بڑا ساتھ دیتی ہے وہی اس کا دیکھو محنت ہر کوئی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ رزوان کوئی extraordinary محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا وہ بالکل سامنے کھڑے ہو کے ایسے کرتا ہے پچاس سورن کرنے کے بعد کرنا چاہیے وہ ہم سب کرتے ہیں اپنے اپنے professions میں اپنی اپنی فیلڈ میں لیکن اس کی نا قسمت اور وہ time کہہ دے نا purple patch کہہ لو golden period کہہ لو team کا بھی اور رزوان کا بھی یار شروع میں جب وہ کھیل لیا تھا نا تو literally under hundred کے strike rate پہ بیٹنگ کر رہا تھا جب شان وسود نے charge کیا تھا پھر اس نے اپنی پچاس کے بعد تھوڑا تھا charge کیا اور ختم کیا 170 کے strike rate پہ وہ بھی last میں جب پتا ہے کہ بھائی اس میں میرے خیال سے اس ویکٹ پہ ملتان سلطان کو 210 یا 215 کے آس پاس رنس کرنے چاہیے تھے اب اس کی وجہ میں بتاؤں کیوں دیکھو یار ہمارے پاکستانی اوپنرز جب بیٹ بیٹنگ کر رہے تھے دونوں ملتان سلطان دونوں کے اور جب یہ کراچی کنگز نے بیٹنگ کری دونوں overseas پلیئر جیمز ونس اور ویڈ نے جب سٹارٹ کیا تو کنٹراس دیکھو آپ ملتان سلطان چھے آور میں پچاس رن کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں کراچی کنگز چھے آور بہتر رن کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں اور وہ بہتر تو کچھ بولے مس ہو گئی ورنہ جس طرح جیمز ونس نے charge کرنا شروع کیا تھا یا پہلے ویڈ نے charge کیا تھا تو یہ تو 8090 پہ جا رہ سو کے اس میں تھے کہ چھے آور میں 90 یا سورن ٹاپ دو تاکہ سامنے ان کو چانس ہی نہ ملے تو بھائی یہ ہے ہمارے ہمارے پاس پاور ہیٹرز نہیں ہیں شان مسود نے بھی پچاس رن کیے اچھا کھیلا لیکن یار اگر آپ پوری بول بائی بول بھی اس کی بیٹنگ دیکھو گے نا تو آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ کہیں بھی کمانڈنگ پوزیشن میں تھا ایک چھکہ اس نے مارا اس کو تاہر کو عمران تاہر کو مارا تھا میرے خیال سے ہاں لیکن سٹل وہ کہیں بھی کمانڈنگ پو اور اگر آپ جیمز ونس کی یا جیمز بانڈ میں بولوں جیمز بانڈ کی بیٹنگ دیکھو تو مطلب اتنے کمانڈنگ شورٹس مارے جب وہ وکٹ سے اترتا اس کو پتا ہوتا بول اور اس کو فالو کرے گا اور لیکس سم سے ڈیپ اسکوائیڈ لے گا یا ڈیپ فائن لیک کی طرف چھکہ یا ڈیپ میڈ وکٹ کی طرف اور کمانڈنگ ایسے نہیں کہ آدھے آدھے چھکے بس بانڈری کروس ہو گئے بھائی فینس میں اسٹیڈیم کے باہر وہ ادھر ج پتاکے گریں اس کے چھکے جو ہیں یا شورٹس جو ہیں تو بھائی یہ فرق ہے یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بولا ہے ابھی پی ایسل کے دوران ہی کہ بھائی ہماری ہاں پاور ہیٹر بیٹسمنز کی کمی ہے ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں رزوان کو بھی دیکھ لو سو کرے بھائی ویل پلیڈ ویری ویل پلیڈ آپ اگین جو ٹاپ سکورر ہوتا ہے جو حنیف محمد کیاپ ہے وہ آپ کو ملی ہوئی ہے پرپل کیاپ ملی ہوئی ہے بھائی ویل ڈن سلوٹ ہے آپ کو نا لیکن بھائی جو اب بہت سارے لوگ مجھ سے disagree کر جائیں گے کہ رزوان تو سکور کرتا ہے پاکستان بھائی رزوان جو ہے وہ پیور اوپنر نہیں تھا میکشفٹ اوپنر تھا اس کی لک اچھی تھی وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد ٹوئنٹی ون سیزن میں اس نے رن کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ورلڈ کب میں بہت ساری ایسی جگہ تھی بھائی اپنا رن کر کے اپنے سٹرائک ریٹ پر ایک سو تیس پہتیس ایک سو تیس رن ایک سو پچیس رن کے سٹرائک ریٹ پر رن کر دیتے ہو اینڈ میں آکے ہٹنگ کر دی ایسی سامنے ہٹنگ انٹرنیشنل میں نہیں ملتی آپ کو کراچی کنگز کی باولنگ کا بھی بہت ایشو ہے یار تبریس شمسی باہر بیٹھا ہوئے محمد موسیٰ باہر بیٹھا ہوئے وہ جو آل لاؤنڈر ہے روی بپارہ اس کو آپ نے باہر بٹھایا ہوئے ان کی اپنے ایشوز ہیں دیکھو میڈل آرڈر میں فز گائنا آکے آج شوئی ملک لے کے چلنا تھا اس نے دیکھو جو اب وہ سٹریڈیجیک بریک ٹائم آؤٹ ہوا تھا اس میں دکھا رہے تھے شوئی ملک کو کہ وہ اپنی کوچس سے باتیں کر رہا تھا کہ یار اس طرح ہم لے کے چلیں گے اور وہ بہت اچھا لے کے چلا لیکن اگر یہ سٹارڈ ان کو اپر سے نہ ملے تو کیا کراچی کنگز یہاں تک آ سکتا تھا نہیں میرا نہیں خیال کسی کو بھی کھلا لو شرجیل بھی اتنی ہٹنگ نہیں کرتا جتنی جیمس ونس اور ویڈ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کمبینیشن کراچی کو ملی ہے اوپننگ کا لیکن انفورچنیٹلی وہ پہلا میں جو پشاور والا میچ بھی ہار گئے اور آج کا میچ بھی ہار گئے تو یار اسٹینڈنگ کا فرق پڑتا ہے نا بہت سارے لوگ چاہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی ٹیم آگے جائے ہم بھی چاہتے ہیں بھی گا کراچی کا نام حالانکہ میں فیوریٹ ٹیم نہیں ہے لیکن اس بندے کی وجہ سے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنا ٹرائے کر رہا ہے لیکن اس دن اگین پشاور والے میچ میں بھی اور آج کے میچ میں بھی تو بھائی بہرحال آج کے میچ میں جو بڑا اوویس ہے موسٹ امپیکس فل مومنٹ ٹرننگ پوائنٹ آف دا میچ جس کی وجہ سے کراچی کو لگ گئے سیدھی سیدھی سی بات ہے وہ تھا جیمس ونس کا رن آؤٹ ہونا جو ہمارے ڈان بریڈ مین ہیدر علی صاحب نے کروایا اور اس کے بعد اس نے بھی کیا گیا بھائی چلو کروا دیا نا تم کچھ کر لو تم دس پندرہ بولو پہ تیس پہنتیس رن کر جاؤ تیس کر جاؤ چالیس رن کر جاؤ تاکہ رنڈڈ تو رنڈڈ تم اور چھوڑ کے چلے گا پھر شویب ملک اور عماد کو جو نا مجبوراں میں جو نا وہ اینڈ تک لے کے چلنا پڑا بارال سوری ایک چیز اور میں بھول گیا اگین احسان اللہ آج اس کیسنا فرق تھا اس کے باقی پیسرز جو بولنگ کر رہے تھے ایون کے ملتان سلطان میں بھی الیاز بھی تھا دوسرا ایک اور بھی بولنگ کر رہا تھا اور ان کے بھی دیکھ لو وہ عمر کو آج کھلایا تھا آمیر کی جگہ اور ان کا جو ایک اور آمیر یامین ہے کتنا فرق لگ رہا تھا یار احسان اللہ کا بھائی اس کے اوپر پی سی بھی کچھ آئیے ابھی اسے نظر رکھنا شروع کر دو اگر اپریل میں نیوزیلینڈ کی ٹیم آتی ہے جس میں ونڈے بھی ہیں اور ٹی ٹ میں آگئے ہیں آج کل یار دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کو لوگ بھائی میں تو نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اوروں کا نہیں پتا یار عجیب سا لگتا ہے عجیب عجیب سا ایکشن سے بالنگ کر رہے ہیں چاہے وہ بس چھوڑو یار اتنا اچھا ایکشن ہے یار ہائی عام ایکشن ہے ٹال لڑکا ہے جانس اس ڈیڈ وکٹ پہ کتنی تیز گیند کر رہا تھا ون فورٹی فائی ون فورٹی سکس اگر کوئی گیند کر رہا ہے چککا چوکا پڑھنا ایک الگ بات ہے اگر اس کے اوپر تھوڑا سا پروپرلی بھائی اس کو چینج مت کر دینا خدا کا واسطہ ہمارے پر بہت ساری ایسی ایگزیمپلز ہیں جیسے انور علی بچارہ باہر بیٹا ہوئے ملتان سے اتنا اچھا انسوینگ بولر تھا اتنا اچھا نیچرل اتنا بڑا بڑا انسوینگ ہوتا تھا یار اس کا چھٹی ساتھوی سٹم پر بال چھوڑتا تھا اندر میڈل لیک پر آگے لگتی تھی اس کی انڈر نینٹین کی اس کی جو پاکستان انڈیا کا انڈر نینٹین تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا اس میں یہ روح شرمہ جڑے جا اور ایک دو سارے کھیلے تھے اس میں جو سرفراس کی کیپٹنسی میں جیتے تھے تو بھائی خدا کا واسطہ اس کو برباد مت کرنا اس پہ نظر رکھو یہ ٹورنمنٹ پورا ہونے دو ہمبل لڑکا ہے بہت چھوٹے جگہ سے ہمیں سب کس کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے جو ابھی فلڈز وغیرہ میں شاید اس کے گھرور بھی ڈیمولش ہو گئے تھے اچھے ہاتھوں میں جائے گا تو پاک پاکستان کو بینیفٹ ہو جائے گا دوسری بات پلوز جس پہ کروں گا یار ملتان سلطان کا جو ڈگا اٹھا ہے جو ان کا منجمنٹ ہے جو تھنگ ٹینک ہے یا جو ان کا سپورڈ سٹاف ہے یار وہ کچھ تو رائٹ کر رہے ہیں کچھ تو رائٹ کر رہے ہیں وہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ریزلٹ ملنا ہے قسمت اپنی جگہ ہوتی ہے کہ میچ جیت گئے ایسے میچز ایک چوکہ ہی لگنا تھا نا پھر سپر اوبر میں تو ایون اگن سیچویشن ہو جاتی ہے ماد واسیم لاس بول پر چھککا بھی مار سکتا تھا لیکن یار وہ ویسے اوبرال کچھ تو کر رہے ہیں دیکھو ایک ہی بیٹنگ رکھی ہوئے تین مہچوں میں شان مسود فیل ہوا لیکن اس کو آج بھی اوپن کروایا اس نے کیا پچاس رن کر کے دے دیا آپ کے تقریباً ایک سو ستہ اسی کر سرائک ریڈ پر اور نیچے والوں پر پریشر کام ہو گیا رائیلی روسو ہو گیا ملر ہو گیا تو بھائی وہ کچھ تو رائٹ کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کر رہے ہیں یا ان کی کچھ سٹریٹیجیز وغیرہ بالنگ بھی امپیکٹ پڑا چار اور میں سترہ رن اس نے دیئے اور اینڈ میں آپ ریزلٹ دیکھ لو جو بائیس رن یار اس بیچارے لڑکے پہ بھی تراث آ رہا تھا مجھے جو لاس اور جو کرا رہا تھا بیچارہ اتنی وائیڈ بہت پینک کریا تھا وہ تو لکی لی بس بج گئے کسی طریقے سے انہیں نو وال پر چھککا کھانے کے بعد بھی بائیس رن بج گئے قسمت تیار ملتان کی ہونسٹی ورنہ کراچی میچ جیتنا چاہیے تھا آج کو تو یار بھ ویڈیو ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور اگر پسند آ رہے تو کیپ وچنگ اور انتظار کرو میری اگری ویڈیو کا تب تک اللہ حافظ اور انجوئی اللہ